حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بھارتی اداکار نانا پارٹیکر کا شمار ان چند اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے منفرد اور دلچسپ انداز سے سب کے دلوں کو جیت لیتے ہیں نانا پارٹیکر نے ہمیشہ اپنی فلموں کے ذریعے مداہوں اور ناظرین کو ایک ایسی تفریف راہم کی جس میں سماج سے متعلق سچائی موجود تھی لیکن فلموں کے ساتھ ساتھ اصل زندگی میں بھی نانا پارٹیکر نے سب کے دل جیت لیے بھارتی اداکار کی جانب سے خودکشی سے متعلق ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے بھارت میں کسانوں کی جانب سے بطور احتجاج خودکشی کرنے پر آواز اٹھائی جا رہی تھی جس میں مشہور اداکار نانا پارٹیکر کی جانب سے ایک ایسا پیغام دیا گیا جس کا مسلم دنیا میں بھی استقبال کیا گیا چونکہ مسلمان کسانوں کی خودکشی کا تناسب کم ہے اسی وجہ سے اداکار نے خودکشی کرنے والوں کو اسلام اور مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے سمجھایا ان کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید نے خودکشی کو حرام اور گناہ قرار دیا ہے جبکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اداکار کی جانب سے مزید یہ کہنا تھا کہ قرآن کی تعلیم نے میرے دل کو چھو لیا ہے نانا پارٹیکر بھارت میں کسانوں کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج پر غم زدہ تھے جبکہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی فلموں کی کمائی کا ایک حصہ 113 فیملیز میں بانٹ دیا اداکار ان فیملیز میں رقم تقسیم کرتے تھے جن کے سربراہ نے دورانے احتجاج خودکشی کی تھی واضح رہے مودی حکومت کی جانب سے کسان مخالف قوانین لائے گئے تھے جن کے بعد کسانوں کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا تھا